کرتا ہے آپ سب کا اس صبح میں بہت بہت سواگت آپ تلنگانہ کو ماں بولتے ہیں یہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے آپ کے لیے نہ ایک نقشے پہ بنائی ہوئی لکیر ہے یہ آپ کے لیے وہ دھرتی ہے جسے آپ ماں سمان مانتے ہیں جس کے لیے آپ کے دل میں وہ شردہ ہے وہ پریم ہے اور وہ نشتہ ہے جو ایک بیٹے یا ایک بیٹی کی اپنے ماں کے پرتی ہوتی ہے شاید آپ اٹھ جائیں تو دیکھ پائیں اس دھرتی کے لیے دیکھ رہے ہیں اس دھرتی کے لیے سیکھڑوں لوگوں نے قربانی دی بھی شری کانتا چاریا اور سیکھڑوں عمر ویروں نے تلنگانہ کے لیے ایک سپنا دیکھا تھا اور اس سپنے کے لیے انہوں نے اپنا جیون دیا کوشش کروں گی تلنگانہ ویدیہارتی امر ویر اللو اے آکانک شاہل کوسم آتما بلدانہ اللو چے سکن نرو تلنگانہ 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 ان کی کیا اچھا تھی ان کی کیا آشا تھی ان کی اچھا تھی ان کی لڑائی تھی کہ یہاں کے یواؤں کے لیے روزگار بنے کہ آنے والی پیڑیوں کو اپنا پورا حق ملے ان کے ساتھ ذاتی نہ ہو کسانوں کے لیے انہوں نے یہ سپنا دیکھا تھا کہ ان کو پانی ملے فصلوں کا صحیح دام ملے کرس کا بوجھ نہ اٹھا نہ پائے اپنی بہنوں کے لیے یہ سپنا دیکھا تھا کہ پوری طرح سے انہیں بھی اپنا حق ملے اور ساری سوویدھائیں ملے وارنگل ریگا ریڈا ریڈی نل گونڈا کریم نگر محبوب نگر جیسے شہر بھی حیدرباد کی ترے وکست ہو ان کا نام بھی پوری دیش دنیا میں مشہور ہو یہ شہید جنہوں نے تیلنگانہ کے لیے اپنا جیون دیا یہ چاہتے تھے کہ بابا ساہد امبیٹ کر مہاتمہ پھولے جی کومرم بھیم جی کا جو سپنا ہے وہ ساکار ہو سب کو سماجک نیائے ملے سب کو سمان حق ملے پورے تیلنگانہ کا یہی نعرہ تھا نیرو ندلو نیاما کالو پانی فانڈز اور روزگار یہی آپ سب کا نعرہ تھا اس کے لیے سیکڑوں قربانیاں دی گئیں کسان یوہ مہلائیں دلیت آدیواسی سب اندولن کے نائک تھے یہاں کی بیٹے یہاں کی بیٹیاں اس اندولن کے نائک تھے ایسا کوئی ایک نیتہ نہیں تھا جس نے اس اندولن کو آگے بڑھایا یہ آپ کا اندولن تھا تیلنگانہ کی دھرتی کے بیٹے اور بیٹیوں کا اندولن تھا انہوں نے قربانیاں دی انہوں نے آدھ دولن کیا اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم تیلنگانہ پردیش میں کھڑے ہیں آپ تو جانتے ہی ہوں گے میرے پریوار نے بھی کئی قربانیاں دیں اس دیش کے لیے اندر امہ بھی شہید ہوئیں مٹی کے لیے قربان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں جانتی ہوں میرا پریوار جانتا ہے اور سمجھتا ہے جب ہم سب کہتے ہیں کہ کسی شہید کی قربانی ویرتھ نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے پریوار کے سدس سے جانتے ہیں اور یہاں تیلنگانہ میں ایک ایک پرش ایک ایک محلہ جانتی ہے کیونکہ آپ میں سے ہزاروں لوگوں نے یہی قربانی دی کیونکہ آپ میں سے ہزاروں لوگوں نے یہی قربانی دی